الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی بعث رحمتا للعالمین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج کا دور چونکہ ایمان کے کمزوری کا دور ہے اس لیے وہ تمام باتیں بکثرت سامنے آتی ہیں جو مضبوط ایمان کی حالت میں سامنے نہیں آ سکتی ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جہاں قسم قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں انہی میں سے ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ انسان تواہم پرس بن جاتا ہے افواہوں سے گھبرانے لگتا ہے غیر مستند باتوں کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے انتشار پھیلانے والے باتوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور پرأسرار قسم کی گفتگو سے جلدی متاثر ہونے لگتا ہے چنانچہ آج کل یہاں پورے جمہو کشمیر میں اور جمہو کشمیر سے باہر کی ریاستوں میں بھی ایک افواہ کہیں پمفلٹوں کی صورت میں اور کہیں موبائلوں کے میسیجوں کی صورت میں پھیل رہی ہے کہ پندرہ رمضان کو رات کو کوئی دھماغہ ہوگا پھر صبح کو چنگہار نکلے گی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی گھروں میں پہنچ جائیں اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیں اپنے کانوں کو بند کر لیں اور پھر پڑھیں سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس جو آدمی یہ کرے گا وہ بچ جائے گا اور جو یہ نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا یہ خبر موبائلوں کے ذریعے سے اور کچھ علاقوں میں پمفلٹوں کے ذریعے سے بھی اور کچھ جگہوں میں اخباروں میں بھی یہ بات آئی اور حوالہ دیا گیا کہ یہ حدیث میں آیا ہے اس بنا پر بے شمار مسلمان کہیں خوف زدہ ہیں کہیں پریشان ہیں کہیں اس پر بحثیں ہو رہی ہیں اور حق بات جاننے کے لیے تقریباً ہر جگہ کے مسلمان مستریب ہیں اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس سلسلے میں صحیح وضاحت امت کے سامنے آئے اور اگر اس بات کے اندر کوئی حقانیت نہیں ہے تو اس کی علمی تردید ہو تو حضرات پہلی بات یہ ہے کہ جس حدیث کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے وہ حدیث حدیث کی تمام مستند اور اہم کتابوں میں کہیں موجود نہیں ہے حدیث کی مستند اور اہم کتابیں سیحہ ستہ ہیں اور سیحہ ستہ کے بعد پھر سنن کے کتابیں ہیں جیسے سننے دارِ ختنی سننے دارمی سننے بائحقی شعب الامان لیل بائحقی مواجم التبرانی مستند احمد بن حنبل معطا مالک کنز العمال مصنف ابن بی شائبہ مصنف عبد الرزاق صحیح ابن حبان صحیح ابی آوانہ مصنف حمیدی اس طرح کے تمام جو مشہور حدیثی کتابیں ہیں ان کتابوں میں کہیں یہ حدیث موجود نہیں ہے حوالہ دیا جا رہا ہے کہ مصنف شاشی میں یہ حدیث ہے تو اس سلسلے میں تمام حضرات یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس حدیث کے متعلق تمام بڑے محدثین نے فیصلہ سنایا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے چنچ علامہ شمس الدین زہبی نے علامہ جلالدین سیوتی نے اپنی کتاب اللہ علی المصنوعہ میں علامہ ابن قیم نے المنار المنیف میں ملہ علی قارین الاسرار المرفوع فی حدیث الموضوع میں صراحتاً بیان فرمایا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور حدیث موضوع کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف وہ بات منصوب کی جو میں نے نہ کہی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے یہ حدیث دخاری شریف میں ہے اور ایک ہی جگہ پر تقریباً پانچ حدیثیں مختلف الفاظ کے ساتھ اسی مضمون کے وارد ہوئی ہیں تو حدیث موضوع گھڑیوی حدیث کو کہا جاتا ہے جو در حقیقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نہیں ہوتا اور حدیث حضور کی طرف منصوب کی جاتی ہے تو حدیثوں میں سب سے زیادہ خطرناک معاملہ یہی مانا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے طرف وہ بات منصوب کی جائے جو بات اپنی ارشاد نہیں فرمائی ہے تو مصرد شاشی کے حوالے سے جو حدیث نقل کی جا رہی ہے وہ حدیث موضوع ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ان تمام بڑے محدثین حتیٰ کہ اللہ میں ابن حجر اسکالانی نے بھی اس حدیث کے راویوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ضعیف تریب بلکہ مجہول راوی ہیں اس لئے ان کے بات معتبر نہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جس حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ حدیث موضوع ہے اور حدیث موضوع کے بنیاد پر اس طرح کے پیشنگوئیاں ہرگز نہیں کی جانی چاہیے دوسری بات اس حدیث میں الفاظ بیان کیا جا رہے ہیں کہ دھماکہ ہوگا اس کے بعد پھر چنگھار نکلے گی جو لوگ اپنی گھروں کے دروازے بند کر رہیں گے اور کھڑکیاں بند کریں گے وہ بچ جائیں گے اور جو سجدے میں گریں گے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن انسانوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آ چکا ہوگا کہ ان کو دھماکے سے یا چنگھار سے یا تیز آواز سے ہلاک ہونا ہے تو کیا کھڑکیوں کے بند ہونے سے اللہ کا وہ عذاب رکھ سکتا ہے دروازے بند کرنے سے وہ اللہ کا عذاب رکھ سکتا ہے یہ تو اس حدیث کا اس کا مطم بھی بتا رہا ہے کہ یہ موضوع ہے اس لیے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کئی سال سے مسلسل یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہر سال رمضان کے اندر مختلف علاقوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ صاحب رمضان پندہ رمضان اگر جمعہ کے دن آگیا تو یہ واقعہ ہو سکتا ہے اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ پچاس ساٹھ سال ہو گئے اس بات کو پھیلائے ہوئے بعض حضرات کہتے ہیں تقریباً سو سال ہو گئے اسی لیے اس جھوٹی حدیث کی تردید دنیا کے بہت سارے محدثین نے حتیٰ کہ سعودی عربیہ کے مختلف محدثین نے بھی سراحتاً بار بار اس کی نفی فرمائی کہ یہ حدیث موضوع ہے اس پر کوئی اعتباد نہ کیا جائے لہٰذا تمام اہل ایمان مسلمان بھائی مطمئن رہے کہ یہ بات ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے یہ حدیث موضوع ہے اس حدیث کا مضمون بھی درست نہیں ہے اور گناہوں کے وجہ سے اللہ کے طرف سے اگر عذاب آنے والا ہوا تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک پندر رمضان ہوگا پھر جمعہ کا دین ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح سے تاریخوں کی تعیین کے ساتھ کبھی پیشنگوئی نہیں فرمایا کرتے تھے لہذا تمام مسلمان مطمئن رہے ہیں ہاں اپنی گناہوں کی زندگی چھوڑ کر کے اطاعت کی زندگی اللہ کے حکموں کو ماننے کی زندگی حرام کاموں سے بچنے کی زندگی اختیار کرنا ضروری ہے اور اگر امت کے اندر صدہار نہیں آیا تو پھر عذاب آنے میں اللہ کے طرف سے کوئی دیر نہیں لگ سکتی اور اس کے لئے دن اور وقت کی تعیین ضروری نہیں وہ کسی وقت بھی اللہ کے طرف سے عذاب آ سکتا ہے وہ سیلابوں کی شکل میں وہ زلزلوں کی شکل میں وہ بیماریوں کی شکل میں وہ دشمنوں کے مسلط ہونے کے شکل میں عذاب آ سکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم اللہ جللہ شانو نے باہر باہر فرمایا باہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو واتساب پر اور موبائلوں کے میسیجوں پر اور ایس ایم ایس ایم کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے تمام مسلمان بھائی اس پھیلانے سے رک جائیں اور ہرگز ہرگز اس ناقابل اعتماد بات کو نہ پھیلائیں قرآن کریم اللہ جللہ شانو نے ارشاد فرمایا ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر خبر پہنچے تو بہلے اس کے تحقیق کرو کہ یہ بات قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں اور دوسروں تک پہنچانے ہے بھی یا نہیں اس لیے بار بار یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ یہ بات ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے اور نہ توہمات کا شکار ہوں نہ کسی خوفزدگی کا شکار ہوں نہ پریشانی کا شکار ہوں اور نہ اس انتظار میں رہیں کے ساتھ پندرہ تاریخ ہوگی جمعہ کے دن ہوگا اور صبح کے تمام لوگ انتظار میں رہیں گے کب دھماکہ ہونے والا ہے اور کب پھر کھٹکیاں بند کرنے لگیں پھر اب بستروں میں گھوز جائیں ہرگز اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ جللہ شان ہوں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور اس طرح کی تواہماتی باتوں اور اس طرح کی غیر معتبر اور غیر مستند باتوں سے امت محفوظ فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین